اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ مجھے نا آپ سے ایک بات پوچھتی تھی پلیز میں اگر رونگ نہیں ہونا تو بہت پہلے آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی یہ نماز کے قضا کے بارے میں افہم نوٹ رونگ اس میں یہ تھا کہ نماز قضا ہے کہ نہیں تو میں شور ہوں وہ آپ کی کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ لیکن اگر آپ کی نہیں بھی تھی تو پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں انشاءاللہ کیونکہ ادھر بڑا ہی مسئلہ چال رہا ہے کہ آدھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے جو آپ نے نہیں پڑی آپ نے چھوڑ دی اپنی سستیوں کی وجہ سے اس نماز کی جو ہے وہ قضا ہے لیکن میں جہاں تک میں نے مجھے یاد ہے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے کہتا کہ اس کے لئے آپ استفاد پڑیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور نماز کی قضا جو فرض ہے وہ نکل گیا وہ نکل گیا میں پھر کہہ رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی تھی اور شاید میں غلط بھی نہیں ہوں آپ غلط نہیں ہیں ویڈیو میرے ذہن میں ضرور تھی کہ جو نماز قضا ہے وہ نہیں ہیں آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی مذہبات سے اپنی نماز کو کمپرسٹی کرنے ہیں اپنے بھی اور نماز کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے لیکن وہ کچھ لوگ میں نے خود ابھی ویڈیوز دیکھے ہیں کہ نیجی نماز کی جنب وہ ساری نمازوں کی آپ کو وہ قضا کرنے ہیں پڑنے ہیں تو وہ پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے سیف تو پلیز مجھے وہ فوروڈ کر دیں تاکہ میں آگے ان لوگوں کو فوروڈ کر سکوں اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو قضا عمری کے بارے میں مہیں جاننا چاہ رہی ہیں نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عقل پرانے چینل پر دو ہزار فتوے اردو میں ہم نے الحمدللہ اپلوڈ کر دیئے تھے دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر اس پر ہو گئے تھے لیکن بارحال قدر اللہم شاہ وفعل انہا لیلہ وانہا الہی راجعون وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور ہم اب نئے سیرے سے اس چینل کو فروغ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین اسے بھی تناور درخت بنائے اور جس طریقے سے اس چینل سے دو لاکھ خاندان جڑے ہوئے تھے اور فیضیاب ہو رہے تھے اللہ رب العالمین اس چینل سے بھی دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں قرآن سنت سے جڑنے والا سبب بنا دے اور بدعات سے توبہ کا اسے ذریعہ بنا دے آمین بہن یہ جاننا چاہ رہیے قضاء عمری اصل میں میری ایک ملاقات ہوئی تھی ایک خاتون سے ننہیڑے میں ہماری والدہ جہاں رہتی تھی تو وہ خاتون انہوں نے کہا کہ میں تقریباً ستر نمازیں روزانہ پڑھتی ہوں تو میں نے کہا ستر نمازیں کیا سے پڑھتی ہیں مہین آپ کہنے لگی اتنی دیکھئے بیس رکعت نماز تو میری ہو گئی ہے تراوی کی اور بیس نماز رکعت تراوی پچھلے سال کی جو قضاء عمری کی تھی تو وہ پڑھتی ہوں تو بیس اور بیس کتنی ہو گئی چالیس پھر سترہ رکعت اس عشاء کی اور سترہ رکعت قضاء عمری کی تو یہ اسی اور نبے تو وہ پوری رات بیچاری عبادت میں گزارہ کرتی تھی اب میں نے اس کو کہا کہ بہن آپ کے جسم کا بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کے شوہر کا آپ کے حق ہے آپ کے بچوں کا حق ہے اور آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے تو یہ بدت ہے اس بدت سے آپ بچ جائیں اور وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا لیکن آپ کو آج میں لے کر چلتا ہوں شیخ پحمد بن سالی العسیمین وہ اس سلسلے میں کیا رہے ہیں نوائی فرما رہے ہیں قطورت سے ایک سوال آیا ہے کہا رہے ہیں میں تیس سال کے بعد میں نے نماز پڑھنے چروع کری ہیں تیس سال سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب شیخ پحمد بن سالی العسیمین رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ یہ واجب ہے آپ پر جب آپ بالغ ہو جائیں جب آپ پر نمازیں فرض ہو جائیں تو نمازیں ایک بھی آپ کی فرض نماز نہیں چھوٹنی چاہیے فرض نمازیں کیا ہیں بہن میں آپ کو بتا دوں دو رکعت صبح کی فجر کی نمازیں چار رکعت زہر کی ہے چار رکعت اثر کی ہے تین رکعت مغرب ہے اور چار رکعت عشاء کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کی ہے اگر آپ نے یہ رکعتیں سطر رکعتیں پڑھ لی ہیں دن بھر میں تو آپ نے وہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو فرضیت آپ کے اوپر کی ہوئی ہے اس کا حق ادا کر دیا ہے لیکن اگر آپ زیادہ پڑھتی ہیں تو آپ جنت میں گھر بنانے والی بن جاتی ہیں لیکن وہ نمازیں جو تیس سال کی چھوٹی ہوئی ہیں ان کے بارے میں شیخ کیا فرما رہا ہے سنیے آپ کے لئے کسی بھی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑیں یہ سوال کرنے والا تیس سال کی نمازیں چھوڑ چکا ہے کیا اب یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ جو تیس سال کی نمازیں چھوٹی ہیں جیسے بہن کہہ رہی ہیں ستر سال کی نمازیں چھوٹی ہیں تو کیا وہ پڑھے گا اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں لایلزم ہوں کہ اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی قضاء کرے جو کہ اس کی تیس سال کی نمازیں چھوٹی ہیں وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَيَّةُ بَيْلَلَّهِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَيَّةُ بَيْلَلَّهِ اللہ سآلہ سے آپ توبہ کریں صدق دل سے آپ کو توبہ کرنی ہوگی آپ نیک اور صالح عامال کی کسرت کریں صدقہ اور خیرات کریں اللہ کا ذکر و اذکار کریں اپنے آپ کو قرآن سنت کی مطابق عامال کی طرف رجوع کریں اور نیک کاموں پر فوکس کریں آپ اگر ایسے ملک میں رہ رہے تھے جہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں چل پایا آپ جاہل تھے تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ جاہل تھے تو آپ معذور ہیں لیکن آپ اگر آپ نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہیں تو آپ نے جان بوجھ کر اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو پھر کیا حکم ہے اللہ اکبر تو پھر آپ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو کیوں کیوں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے فمن ترکہ فقد کفر اللہ رب العالمین نے جو آپ برے کام کرتے تھے جو آپ کے اوپر واجب تھا اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہے تو اس سے توبہ کر لیجئے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولائکا یبدل اللہ سیئاتی وحسنات تو ایک آدمی جو کہ توبہ کر لیتا ہے ایمان لے آتا ہے اور نیک عامال کرتا ہے اچھے عامال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین حسنات میں بدل دیتا ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے خلاصر کلام یہ ہوا کہ یہ قضاء عمری نام کی کوئی نماز نہیں ہے اور وہ ویڈیو جس کا تذکر آپ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں میں آپ کی خدمت میں اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا یہ ہمارے یہاں ایک نئی نماز گھڑ کر لوگوں کو پیش کی جا رہی ہے اور اس طرز پر وہ پورے سالوں کی نمازیں ان سے پڑھواتے ہیں حالانکہ نماز اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے اور آپ عامدن نماز آپ نے چھوڑی ہے تو آپ اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے نماز کیوں چھوڑی آپ نے نماز عامدن جان برج کر چھوڑی ہے اب اس کا وقت چلا گیا ہے آپ کو توبہ کرنی ہے لیکن اگر آپ نے سوتے ہوئے یا بھول سے نماز آپ کی رہ گئی ہے تب آپ اس کا اعادہ کریں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ پچیس سال تک کے جیسے آپ تو ان اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیس سال میں نے نماز نہیں پڑی اب ان کا اعادہ کیسے کروں تو شیخی فرما رہے ہیں کہ اس کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو توبہ کی ضرورت ہے توبہ کیجئے اور مستقبل میں کبھی بھی نماز کو زائے نہ کیجئے جو لوگ نماز کو زائے کرتے ہیں دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے نماز ہے فمن ترہ کہا جو چھوڑ دیتا ہے اس نماز کو فقد کفر تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے ہمیں نمازوں کا پابند بناے چاہے آپ فرض نماز ہی پڑھیں لیکن وقت پر نمازیں ادا ہونی چاہیں گے آپ سترہ رکعتیں ہی چاہ کی نہ پڑھیں صرف چار رکعت پڑھ لیں ایک رکعت وطر پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے چار رکعت پڑھ لیں اور اگر آپ وطر بھی نہ پڑھیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے فرض اپنا جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا تھا وہ ادا کر دیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے اور اس چینل کو قرآن و سنت سے لوگوں کو جوڑنے والا بنا دے دین کو آسانی سے سوچ سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ رب العالمین ان بچارے بھائیوں کو جو بڑے بڑے لمبے لمبے اور بہت بوجھیلے کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیمتا فرمادے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون